دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شریم ازاری نے کہا ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ برطانیہ میں بھی یہی چکر ہوگا انہیں معلوم نہیں کہ برطانیہ میں انصاف کا نظام ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں برطانیہ میں قانون ہے مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے مریم نواز کو کیس کی سمجھ نہیں آئی کہ فیصلہ کیا ہوا اس بار ان پر ڈیلی میل کا کیس بھی ہو گیا ہے یہ سب بھاگ رہے ہیں ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں یہ دنیا میں مزاق بنوا رہے ہیں ان سے ملنے کون آئے گا مادہ راستہ کائیرو سے واپس آ رہے تھے پاکستان قطر میں اتر گئے جہاز اور عملہ باقی بھیج دیا اور خود لندن کی طرف چلے گئے دیکھیں برطانیہ میں یہ سمجھ رہے تھے وہی چکر چلے گا کہ میں پرائی منسٹر ہوں مجھے ٹائم اور دو جج نے کہا بہت ٹائم لے لیا ہے ادھر یہ اپلائے ہوتا ہے اس واسطے وہاں انصاف کا ایک نظام ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہیں یا تو وہ جنوینلی اتنی بیوکوف عورت ہے مریم نواز کہتی ہے آپ کو مبارک ہو آپ بہار بھی انٹرنیشنل بھی سادق اور امین ہو گئے ہیں یہ سمجھ رہتے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اس کی اکل اتنی کمزور ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کورٹ کا فیصلہ کل کیا ہوا ہے اور اس دفعہ ان کے اوپر وہ بھی ڈیلی میل کا بڑا انٹرسٹنگ کیس بھی ہو گیا کہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے جو ادھر ہو رہا ہے جو پولٹیکل کرائیسز ہے سب ملک کے باہر بیٹھے میں کیا تماشا ہے یہ پاکستان کا پوری دنیا میں مزاک ہے اس کارٹون سے کون ملنے آئے گا ان کارٹون سے ہر چیز کی قانون گورننس ساری چیز کی دھجیاں اڑا کے ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کی جاگیر ہے سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے